کرکٹ سے جوڑی تمام خبریں ورلڈ ریکارڈ، آئی سی سیریلٹنگ اور آنے والی سیریز کے شاڑول سے با خبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں بی او افیشل چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو تاکہ آپ ہماری لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں شکریہ ویورز پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ابرتے ہوئے فاسٹ بولر محمد عباس نے لارڈس ٹیسٹ کی پہلی اننگ میں چار وکٹیاں لینے کے بعد انگلینڈ کی دوسری اننگ میں دوبارہ چارش کار کر کے اپنے ساتھویں ٹیسٹ میچ میں وکٹوں کی تدہ چالیس کر لی ہے جو کہ کیریئر کے پہلے سات میچوں میں کسی بھی پاکستانی بولر کی سب سے زیادہ وکٹوں کا ریکارڈ ہے ویورز اس سے قبل یہ منفرد اعزاد مشترکہ طور پر محمد عاصف اور یاسر شاہ کو حاصل تھا جنہوں نے اپنے کیریئر کے پہلے ساتھ ٹیسٹ میچوں میں سنتی سنتی وکٹوں پر ہاتھ صاف کیے تھے جبکہ ان کے بعد اس فرصت میں لیفٹ آم سپنر عبد الرحمن چونتیس اور سابق فاسٹ بولر شبیر احمد تیتی وکٹوں کے ساتھ موجود ہیں ویورز نامور پاکستانی فاسٹ بولر پہلے ساتھ ٹیسٹ میچوں میں وکار یونس نے ستائیس جبکہ وسیم اکرم نے چھبیس وکٹیں حاصل کی تھی گزشتہ سال دورہ ویسٹ انڈیز میں ٹیسٹ ڈیبیو کرنے والے محمد عباس نے کیریئر کی اپنے پہلی سیریز میں انیس اشاریہ بیس کی شاندار عصر سے پندرہ وکٹیں حاصل کی تھی جس کے بعد وہ یو اے ای میں کھیلی کی سری لنکا کے خلاف دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز میں بڑی کارگردگی نہ دکھا سکے جبکہ وہ چار انڈیز میں آٹھ وکٹیں لے سکے تھے ویورز سری لنکا کے خلاف یو اے ای سیریز کے بعد محمد عباس نے روامہ آر لینڈ کے خلاف کھیلے کے ٹیسٹ میچ میں چھے سر رنز کے اوز پانچ وکٹوں کی کارگردگی سمیر نو وکٹیں لی تھی جبکہ انگلنڈ کے خلاف لا ٹیسٹ میچ میں انہوں نے چونسل ٹرنز کے اوز آٹھ کھلالیوں کو پلین کی جانب روانہ کیا یاد رہے کہ لا ٹیسٹ میں پاکستان نے انگلنڈ کو نو وکٹوں سے شکست دے دی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور کمنٹ لازمی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے شکریہ